احتساب عدالت نے جالی بینک اکاؤنٹس کیس میں آصف علی زرداری اور پریال تالپور کے جوڈیشنل ریمانڈ میں 26 نویمبر تک توسیع کر دی سابق صدر کی کراچی منتقلی کی درخواست مسترد کر دی گئی احتساب عدالت اسلام آباد کے جج آزم خان نے جالی بینک اکاؤنٹس سے بطالق میگا منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ کیسز کی سماعت کی جس نے فریال تالپور کو عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ سابق صدر آصف علی زرداری کو عدالت پیش نہ کیا جا سکا لطیف خوصہ ایڈوکیٹ نے آصف علی زرداری کو بیماری کے باعث علاج کی غرض سے کراچی منتقل کرنے کی درخواست پر دلائل دیئے جس میں ان کا کہنا تھا کہ آصف علی زرداری کی پوری میڈیکل ہسٹری کراچی میں ہے بہتر علاج بھی وہی ممکن ہے نئے پروسیکیوٹر نے درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری کو فنس اسپتال منتقل کر کے اسے سب جیل کا درجہ قرار دیا گیا ہے جہاں انہیں تمام طبی سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں اگر انہیں پرائیوٹ ڈاکٹر کی معاملت چاہیے تو حکومت کو درخواستیں لطیف خوصہ نے کہا کہ ایک مریض کو یہ باہر بھیجوانے کو تیار ہے اور آصف زرداری کو اپنا مولج اور ملک میں مرضی کا علاج کرانے کی اجازت نہیں دے رہے آصف زرداری نے حکومت سے پہلے کوئی بھیگ مانگی ہے نہ اب مانگیں گے اس پر جج اعتصاب عدالت نے ریمارکس دیا کہ حکومت کو درخواست دینا بھیگ مانگنا نہیں ہوتا عدالت ہسپتال منتقلی کا حکم دے سکتی تھی وہ دے دیا اب باقی سہولیات کے لیے حکومت کو ہی درخواست دینا ہوگی عراض کے لیے کراچی منتقلی کی درخواست قابل سماعت ہی نہیں بادیزہ عدالت نے آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے جوڈیشن ریمانڈ میں 26 نیمبر تک کے لیے توسیح کرتے ہوئے سماعت بولتوی کر دی ہے